آج اسلامی سال کا اسلامی کلنڈر کا آخری مینہ زلحج اس کا آخری دن ہے اور مغرب کی نماز کے بعد اسلامی کلنڈر کا پہلا مینہ محرم الحرام شروع ہو رہے اور نیا جس وقت چاند آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہلِ بیت یہ دعا کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باقی عامال سکھایا کرتے تھے اسی طرح یہ دعا بھی سکھایا کرتے تھے کہ یہ دعا کیا کرو اور وہ دعا کیا ہے تھوڑا ایسا اس کے ترجمے پر غور کریں کتنی پیاری دعا ہے اے اللہ اس سال کو امارے لئے امن و سلامتی ایمان و اسلام میں استقامت اور اپنی رضا کا سائبان بنا کر بیج اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما امین تو کتنی پیاری دعا ہے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائی سوچئے ذرا کہ اگر پورا پاکستان پورا بلد اسلام یہ دعا اگر کرے سال شروع ہو نیا چاند دیکھے تو یہ دعا اگر ہر کسی کے لبوں پہ ہو دل کے اندر خیر کا جذبہ ہو امن کا جذبہ ہو نیت اس کی اللہ رب العزت سے مانگنے کی ہو تو امارے ملک میں کتنا امن ہو جائے کتنی آفیت والا معاملہ ہو جائے تو سب سے پہلی چیز گھر کا امن ملک کا امن شہر کا امن ہوتا ہے کہ جو امارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھایا کہ جب ملک میں امن ہوتا ہے شہروں میں امن ہوتا ہے اس وقت سارے کام انجام دینا آسان ہوتے ہیں نوکری کرنا بھی آسان ہے آفس جانا بھی آسان ہے مزدوری کرنا بھی آسان ہے کاروبار چلانا بھی آسان ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر امن نہ ہو تو پھر گھر سے نکلتے ہوئے ڈار لگتے ہیں تو اس لئے سب سے پہلی چیز کیا مانگیں یا اللہ امن عطا فرما دے اس سال کو امارے لئے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے دوسری چیز کیا مانگیں والایمانی والایمانی والسلامتی والاسلام اے اللہ ایمان و اسلام میں استقامت عطا فرما دے کیا مطلب کہ جس وقت بندے کو یہ استقامت والی نعمت مل جاتی ہے تو جتنی بھی آزمائشیں آئیں جتنی بھی پریشانیاں آئیں بندہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کے بڑے ہی فراخ دلی سے ان کو قبول کر لیتے اور پھر انہیں سہنا بڑا آسان ہوتا ہے کیوں بندہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جس وقت کوئی بھی میرے لئے چیز آئی ہے تو کیونکہ میرا وہ رب ہے تو وہ مجھے آزمائ سکتے ہیں تو اس میں بندے کو پھر ایک اصلہ مل جاتے ہیں کہ رب کی طرف سے اب رب کی طرف سے حکم آ گیا عمر آ گیا آزمائش آ گئی تو رب سے مانگ کے بندہ سبر لیتے ہیں وَرِدْوَانِ مِّنَ الرَّحْمَانِ اے اللہ یہ سارے کا سارا سال آنے والا جو ہے اس کو امارے لئے اپنی رضا کا سائبان بنا دے یا اللہ ایسے عمال کی توفیق دے دے یا اللہ ایسے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تیری رضا ہمیں مل جائے اور رب کی رضا مل گئی تو تو اس لئے آج کا دن مانگنے کا دن ہے کہ چاند دیکھ کے ہم مانگیں مغرب کی انماز پڑھ کے ہم اللہ سے مانگیں اگر چاند نظر نہیں بھی آتا تب بھی یہ دعا کریں کیوں؟ آج تو کنفرم ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تیس زلحج آج اور آخری دن ہے زلحج کا تو نیا سال محرم الحرام سے شروع ہو رہا ہے محرم الحرام کا چاند نظر آنا ہے ہمیں چاند نظر آئے نہ آئے پہلے تو کوشش کریں یہ سنت پوری کر لیں کہ دیکھنے کی کوشش کریں اور اگر دیکھنے کے باوجود نظر نہیں آیا تب بھی یہ دعا پڑھ لیں اور پھر جو آخری اس ساہ دعا کا وَجِوَارِ مِنَ الشَّيْطَانَ اور ہمیں شیطان کے شرح سے محفوظ فرما کتنی بڑی دعا کی ہے کتنی بڑی دعا ہے کہ بندہ جس وقت بے بس ہو جاتا ہے تو اپنا آپ رو کے حوالے کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی حفاظت فرما دے کہ شیطان مردود ہر وقت وہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہے ہے اللہ تجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تو یا اللہ میں تیرے جوارِ رحمت میں آتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں یا اللہ تُو مجھے اپنی پناہ دے کے شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما دے تو یہ کتنی پیاری دعا ہے ایک ایک لفظ اس کا موتی ہے تو ہم اس دعا کو یاد کریں اور نیا سال جو شروع ہو رہے اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگ کے نئے عظم اور ارادے سے گزاریں اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس سال کو امن سلامتی ایمان اسلام میں استقامت اپنے رضا کا باعث بنائے اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے عمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے رب راضی ہو جائے اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب کی رب کے محبوب کی نرازگی کا سبب ہو اور گزشتہ جو سال امارا گزرا بلکہ پوری جو زندگی گزری اس میں جو نو کی نافرمانیاں ہوئیں اللہ رب العزت ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور جابت تک ہم زندہ رہیں اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے دنیا آخرت میں